قرآن سنتے ہوئے نا اپنے ریسیپٹیو موڈ فل آن کر لیا کریں آپ اور سبمیٹ کریں قرآن کے آگے قرآن کے آگے آپ سبمیٹ کریں گے عدب کے ساتھ تو آپ کو وہ چیز امپیکٹ کرے گی بکاوز قرآن جو ہے یہ روح کی غزہ ہے سب سے پہلے سورہ کحف کی یہ ورس ہمیں زندگی کی فلوسفی بیان کرتی ہوکے تھوڑی سی سخت ہے لیکن آئے بیلیو کے سخت بات ہی اچھی ہوتی ہے قرآن جو ہے نا اس میں کوئی کجی نہیں ہے کہنا بھی ہم نے اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی یہ سٹریٹ فورڈ بک ہے یہ جو صحیح ہے وہ صحیح بتاتی ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہتی ہے تاکہ انسان کی گائیڈنس ہو جائے کیونکہ گائیڈنس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو لائف میں تو کچھ شگر کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کچھ بیڈ نیوز لیکن جب سیلویشن کی باری آئے جب نجات کی باری آئے گی تو شگر کوٹنگ کوئی نہیں ہے پھر جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے ہمیں برا لگے چاہے ہمیں اچھا لگے قرآن کی یہ آیا سورہ کحف جو ہے یاد رکھے سپیشلی نوجوان فتنوں کے دور میں یور ٹول کٹ دی انٹیڈوٹ ان ایج آف فتنہ اس سورہ کحف سورہ کحف کو جتنا ڈپت میں سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں سورہ کحف کی آخری چند آیاز میں سے اے نبی کیا ہم آپ کو بتائے کہ ان لوگوں میں سے سب سے آدھا خسارے والا کون ہے اپنے عمال کے حوالے سے یعنی لاؤس میں کون ہے let us tell you who amongst them is in loss with regards to his or her deeds all the efforts of that person were for the dunya all the efforts of that person were to make dunya and he or she used to think کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں میں تو زبردست اے ون میرے تو زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ایسا ہوتا ہے دنیا کی distractions میں ہم ایسا پھستے ہیں ایسا بیزی ہوتے ہیں کہ ہم نماز کبھی کچھ نہیں سا اور ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ loves us نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پڑھ لیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد حج کریں گے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ proper planning ہوتی ہے ہمارے موشنے میں یہ planning ہے پوری یقین کریں اتنی unjust planning تو when I read this آیا میں نے کہا کہ یہ تو بات تو بڑی serious ہے دیکھیں یہ misconception کے دین اور دنیا یہ دو الگ چیزیں پہلے تو اس misconception کو سائٹ پہ کریں پھر life کی nature کو سمجھے دیکھیں جو انسان ہے نا اس کی life عالم ارواز سے شروع ہو رہی ہے existence اس کی عالم ارواز سے شروع ہو رہی ہے اس کے بعد رہے ہیں مادر یعنی ماں کے پیٹ میں nine months اس کے بعد عالم دنیا ہے اس کے بعد عالم برزخ ہے اس کے بعد جو ہے وہ روز آخرت ہے وہاں پر infinite life ہے یہ life کے phases ہیں چار پانچ phases جو میں نے آپ کو بتایا اب ان phases کے دوران ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے دوران اگر ہم زندگی اللہ کے حکمات کے مطابق گزاریں گے تو یہی دنیا ہے دنیاوی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کے حکمات کے مطابق گزاروں لیکن اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جنہوں نے ایکشل میں اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیا یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک station سے چلیں point number a سے اور آپ نے point number z پر پہنچنا ہے اب during those points a to z بیچ میں چار پاس stations آتے ہیں station number one station number two station number three دنیا اس میں آپ 60 ستر سال جتنی اللہ نے عمر لکھی station number four برزخ برزخ میں ویٹ ہے ظاہرہ روحیں جائیں وہ برزخ میں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد روزہ آخرت ہے وہ infinite line اب imagine کہ ایک بندہ station c پہ اترے اور اس کے بعد وہ کہے وہاں ہی پہ گھر بنانا شروع کر دے وہاں ہی پہ ٹھکانہ بنانا شروع کر دے وہ کہے کہ بس میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا اور وہ یہ بھول جائے کہ اس کے آگے train سٹیشن ڈی پہ جانا ہے پھر سٹیشن ای ہے اے ٹو ای اے ٹو زی کا تھا لگے چلیں اے ٹو ای کر لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں what will you say of that person you will definitely call that person a fool کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری destination آگے ہے تم یہاں پر رکھ کے جو ہے وہ دل لگا لیا اس جگہ سے اور آگے جانا نہیں چاہ رہے ہو تو پھر سوچتے کیوں نہیں اس بات پہ تو یہی قرآن اس طرح توجہ دل آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کے اسی کی ایفٹ کرنے لگ جانا یہ ایک دھوکے کا سامان یہ ہے اصل میں میننگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دے اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی اب آپ نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینی ہے کچھ لوگ کوئی ان کی زندگی میں روٹین میں دین ہے ہی نہیں کوشش بھی نہیں ہے کوشش بھی نہیں ہے یعنی نماز کی کوشش نہیں ہے دین سمجھنے کی کوشش نہیں ہے حالانکہ ریسورسز آبیلیبل ہیں کوئی ایفٹ نہیں ہے ویٹسوئیور ٹو ٹرائے ٹو پلیز اللہ ٹو ٹرائے ٹو ورشپ اللہ ٹو ٹرائے ٹو ایکٹ اون ڈا کمانڈز آف اللہ تو دیٹس ڈیسیپشن یہ اس آیت کا میسیج ہے تو اس فلوسفی پہ زندگی گزارنا دھوک ہے اور یہ فلوسفی کلیر ہونا بہت ضروری ہے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے تو it's like a prison مومن نے کچھ دیر سٹے کرنا ہے اس کے بعد مومن نے جب وہ آگے جانا ہے that is the philosophy